اسلام آباد ہائی کورٹ نے گریڈ بائیس کے افسران ججز اور سیول سرونٹس کو پلوٹس کی الارٹمنٹ غیر قانونی قرار دے دی فیصلے میں کہا کہ ججز اور سیول سرونٹس کو پلوٹ الارٹمنٹ سے متعلق کوئی قانون موجود نہیں حکومت اگر ججز اور سیول سرونٹس کو پلوٹ دینا چاہتی ہے تو پہلے قانون سازی کرے کابل دھماکوں کے بعد شہر میں ہائی ایلر جمعے کے روز مساجد کی سیکیورٹی میں غیر معمولی اضافہ کابل میں خصوصی طور پر قائم امرجنسی اسپتال کے باہر زیرہ علاج مریضوں اور مرنے والوں کی فہرستے آویزان لوگ اپنے پیاروں کی تلاش میں مصروف کابل ایرپورٹ کے اطراف غیر متعلقہ لوگوں کا داخلہ بند طالبان کے افغانستان میں کنٹرول کے بعد ارخم کے راستے افغانستان جانے والی برامداد میں کمی درامداد میں اضافہ کلیرنس کے عمل میں مسائل کے باعث سیکیورٹرک پھنس گئے محکمہ تعلیم سندھ کا پیر سے سکول کھولنے کا مشروط فیصلہ سو فیصد ویکسینیٹڈ سٹاپ والے سکول ہفتے میں چھ دن کھولے جا سکیں گے تین دن ایک شفٹ اور تین دن دوسری شفٹ کی کلاسز ہوں گی ورکنگ کمیٹری اجلاس میں فیصلہ سپریم کورٹ میں اسلامباد کے رہائشی عمران خان کی گمشدگی سے متعلق کیس اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف افاقی حکومت کی اپیل پر سمات سپریم کورٹ نے لاپتہ عمران کی والدہ کو ایک لاکھ دیس ہزار مالی امداد دینے سے متعلق جواب طلب کر لیا اسلامباد ہائی کورٹ کو تحقیقات کرنے والے افسران کے خلاف کا روائی نہ کرنے کی ہدایت ربانکز دیئے کہ احساس پروگرام یا بیت المال سے لاپتہ شخص کی والدہ کی مالی امداد کی جائے